نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ پر دروش شریف پڑھے نہ گزرے دروش شریف کے اندر ایک پورا نظام پوشیدہ ہے ہم اپنی لغت میں اسے نظام محبت اور نظام رحمت کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروش شریف پڑھتے ہی یہ پورا نظام حرکت میں آ جاتا ہے مختصر طور پر اس نظام کو سمجھ لیں دروش شریف پڑھنے والے نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت دیا کیونکہ دروش شریف پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا یہ ہوئی پہلی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروش شریف پڑھنے والے نے حضور عبدال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک حق ادا کیا یہ محبت ایمان کے لئے لازمی ہے جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا اعتبار والا ایمان وہی ہے جس میں حضور اقدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت سب سے بڑھ کر ہو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری صحبت حاصل نہیں ہوئی مگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تو پا سکتے ہیں یہ محبت ہمیں جس قدر زیادہ نصیب ہوگی اسی قدر ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت شفاعت صحبت اور تذکرے کا شوق پڑھے گا دروش شریف میں بندہ اپنی اس محبت کا اظہار کر سکتا ہے یہ ہوئی دوسری محبت ہم نے محبت سے دروش شریف پڑھا تو دروش شریف کی خدمت پر معمول ملائکہ نے اسے محبت سے اٹھایا اور سمالا انعظیم ملائکہ یعنی فرشتوں کے عجیب و مختلف حالات حدیث شریف کی کتابوں میں آئے ہیں یہ معزز فرشتے دروش شریف کو اٹھانے سمالنے اور پہنچانے کی خدمت انجام دیتے ہیں بہت تیزی اور محبت سے سر انجام دیتے ہیں فرشتوں کو دروش شریف سے محبت ہے اس کا ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے یہ ہوئی تیسری محبت اب آپ دروش شریف پڑھئے اور یہ ہوگی چوتی محبت جزاک اللہ جو ہی اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ پر دروش شریف پڑھتے رہیے دعاوں میں یاد رکھئے موسیقا موسیقا موسیقی